ہیلو ویلکم فرینڈز میرا نام ہے ابھی شیخ سرما اور میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیوٹر آج میں آپ کو ایکسل فورمولا ویس سیریز ٹریننگ کے پارٹ تھرٹین میں آپ کو آگے کے فورمولا بتاؤں گا اور ہم فنانسیل فورمولا سیکھ رہتے جو فنانسیل فورمولا کا سیریز ہے وہ ہم سیکھ رہتے اس میں جتنے بھی فورمولا جاتے ہیں جس میں میں فنانسیل فورمولے میں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھئے ایکرین سے لے کر میں نے آپ کو یہ سبھی فورمولے ایک ایک کر کے بتا دیے ہیں اور میں آپ کو بتا دیا ہوں s y d تک اب اس سے آگے جو فورمولا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا ایک ایک کر کے جس میں آج میں آپ کو t bill q یا تو t bill eq t bill price t bill yield یہ میں تین فورمولا سکھاؤں گا اچھا بہت سارے میرے فرینڈز کہہ رہے تھے کہ سر آپ فنانسیل فورمولا یا جو آپ فورمولا سیریز بنا رہے تھے اس کی آگے کی آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو اس کا ایک یہ کارن تھا کہ جتنے بھی یہ فنانسیل فورمولا ہیں وہ سبھی کے سبھی کمپنی میں یوج نہیں ہوتے تھے اس کے کارن میں ایک تو ویڈیو نہیں بنا رہا تھا دوسرا چیز یہ بھی کارن تھا کہ جو فنانسیل فورمولا ہے یہ bond سے related تھے یعنی کی bond کا مطلب ہوتا ہے جو سیئر مارکٹ ہے ایکوٹی فنڈ میچوال فنڈ اور آپ کا منی مارکٹ یا بڑے بڑے جو مارکٹ ہوتے ہیں اس میں لگائے گئے جو ایماؤنٹ ہوتا ہے وہ bond کہلاتا ہے ایک طرح سے loan کہہ لیجیے آپ تو اس bond سے related یہ سبھی کے سبھی فورمولا تھے اور جتنے بھی لوگ ہیں کمی لوگ ہوں گے جو bond پہ work کرتے ہوں گے جو bond سے related work کرتے ہوں گے تو اسی کے کارن جو normal وقتی ہیں یا normal person ہیں وہ bond سے related جو لوگ job نہیں کرتے ہیں ان کے لئے فورمولا اتنا مطلب useful نہیں تھا اسی کے کارن میں اس فورمولے کو نہیں بتا رہا تھا باقی جو آج کا جو فورمولا ہے یہ بھی bond سے related ہے میں نے آپ پہ لکھ بھی دیا ہے فورمولا اور اس کی description میں تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب دیکھیں جو bond سے related سارے کے سارے ہیں یہاں پہ description لکھا ہوا ہے T bill q return the bond equivalent yield for a treasury bill اب ایسی یہاں پہ لکھا ہے return the price per hundred dollar face value for a treasury bill ایسی next ہے returns the yield for a treasury bill اب اگر میں اس فورمولے کا آنسر بھی آپ کو نکال کر کے دکھاتا ہوں لیکن اگر آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ treasury bill کیا ہوتا ہے bond کیا ہوتا ہے yield کیا ہوتا ہے تو آپ اس کا آنسر دیکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھنے میں دکھت ہوگی یعنی کی پریشان ہی ہوگی پھر آپ سوچیں گے سر یہ بتا کیا رہے ہیں فورمولے میں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا آنسر نکالنے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کی باند سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کنٹینٹ ہوتے ہیں کی کیا ہوتا ہے باند کیا ہوتا ہے yield تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں باقی میں آج کی ویڈیو جو ان فورمولے سے ریلیٹیڈ ہے وہ میں اب آپ کو دکھاؤں گا چلا کر کے کی کس طرح سے آپ اس فورمولے کا یوج کر سکتے ہیں باقی جو یہ ٹریجری بل ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ٹریجری بل تو بھی آپ پتہ چل جائے گا گوگل پہ سرچ کرتے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اسے ٹی بل بھی کہتے ہیں ٹریجری بل کو سورٹ کٹ میں تو یہاں پہ دیکھ ٹی بل ٹی بل ٹی بل لکھا ہوا ہے آخر یہ ٹریجری بل ہوتا کیا ہے جو ٹریجری بل ہوتا ہے یہ بل سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی جاتا ہے اور اس کا یوج ہم لوگ منی مارکیٹ یا جو بڑے جو فائننسیل کے بارے میں جانتے ہوں گے کی فائننسیل کا ایک year کتنا ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا تھوڑا تھوڑا باقی ہم یہاں پہ ایک دیمو کے طور پہ ڈیٹا تیار کرتے ہیں تاکہ جب آپ ڈیمو دیکھیں گے تو سائد آپ کے سمجھ میں آئے تو دیکھئے اسی کے ساتھ میں فارمولا بھی سی میں سٹ کر دوں ہاں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سی ٹیلمنٹ ڈیٹ تو میں نے آپ تو یہ آپ کا سی ٹیلمنٹ ڈیٹ مطلب اس فارمولے کے اگر ڈیٹ ہوتا ہے کہ جس دن آپ مارکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں اب اس کے بعد ہوتا ہے مچیورٹی ڈیٹ مچیورٹی ڈیٹ مچیورٹی ڈیٹ ہوتا ہے دیکھئے ہر چیز کے ایک ڈیریشن ہوتی ہے اب جیسے مالیج ہم نے دوائی پرچیج کیا تو اس دوائی کی ایک ویلیڈیٹ ہوتی ہے کہ ایک سال سے تین سال تک تک تین سال کے بعد یہ دوائی خراب ہو جائے اسی طرح سے اگر ہم مارکٹ میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو اس کی مارکٹ میں پیسہ مل جائے گا اتنے پرچی انٹریس کے ساتھ جس طرح سے مالیج اپنا انسورنس کراتے تو اس کا بھی ایک مچیورٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اب یہاں پر مچیورٹ لگ دیا اب اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ سے سمجھ گے ہوں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوتا کی کسی بھی چیز میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے کوئی بھی اماؤنٹ جیسے مالی سیلس مل مل تا تو اس طائب سے باقی اگر میں اسے دیپلی سمجھاؤ گو تو یہ بہت بڑی ویڈیو جائے اور اور فورمولا ہم نے نکال پائیں تو پہلے آپ فورمولا نکال سمجھ لیجیے باقی اس ویڈیو کے نیچے جب میں ویڈیو کا لنک ڈالوں گا کہ اس سے ریلیٹیڈ جو تھیوری کلاس ایک طرح سے تو آپ اسے دیکھ سمجھ سکتے تو میں نے پہ لکھ دیا ٹی بل EQ ایک لیے EQ ہے اور یہاں پہ میں نے لکھا فورمولا اگر اب اس کے بعد نیکش آتے ہیں اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹی بل اور EQ کے بعد یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں manual کیونکہ آپ کو کچھ چیز میں مجھے manual بھی دکھانی ہوگی نہیں تو آپ سمجھ نہیں پھائیے اب اس کے بعد یہاں پہ settlement date maturity date discount rate tb EQ formula اور tb EQ manual میں نے یہاں لکھ لیا ہے اس کا میں تھوڑا سا size بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد ان سبھی کا selection کرتے اور میں home پہ جاتا ہوں اس پہ میں color کر لیتا ہوں اب settlement date اچھا اگر ہم ایک company financial year سوچیں کی ایک company financial year کیا ہوتا ہے مطلب ویسے بھی جو fix ہوتا ہے تو ہم لوگ جانتے کہ company financial year چلتا ہے وہ 1 April سے 1 April سے جیسے 1 April 2018 سے کب تک چلے گا وہ چلے گا 31 March 2018 لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم Treasury Bill نکالتے تو یہ ایک سال کی عوضی سے کم ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا تھا تو اس کا مطلب یہاں پہ 31 March تو ہم رکھ نہیں سکتے تو ہم نے اس کا اطرے سے چھمائی لے لیتے تو میں نے ستمبر 30 سوری 31 رکھ میں 30 سپٹیمبر کے ساب سے یہ ہم نے رکھ لیا 2018 کی یہ ہم نے مارکٹ پیسہ لگا اور یہ اب میچور ہو جائے 6 مہنے بعد اب ڈسکاونٹ ریٹ میں نے مانا کی سپور ڈیٹ 7 پوائنٹ 3 پرسنٹ اب یہاں پہ T Bill EQ فارمولا کیا کرے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے میں سیلیکٹ کر کے All Border کر لیتا ہوں اور T Bill EQ فارمولا یہ کیا کرتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریٹرن ڈا بانڈ ایک ویلنٹ ڈیلڈ فور تیجری بل اب تیجری بل کیا نکالے گا بانڈ نے ایک مارکٹ میں پیسہ لگایا اور آپ کو 7.30% کے حساب سے ڈسکاؤنٹ ریٹ ملے گا اور آپ کو کتنے پرسنٹ کیا ملے گا اس ایماؤنٹ کی ویلو پہ انٹریسٹ اس ایماؤنٹ کی ویلو پہ انٹریسٹ جیسے کی مال لیجے کہ مجھے کہا گیا ایک ترے سے جامپل کے طور پہ یہاں بتاتے تا ہوں کہ میں نے مال لیجے کسی بھی بیجنس میں سو روپے انویسٹ کر دیئے اب سو روپے انویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے سو روپے دے دی ہیں مجھے اور میں آپ کو ایک سال کے بعد آپ کو ایک سو بیس روپے واپس کروں گا تو جو بیس روپے جو ہمیں زیادہ مل رہے ہیں تو سو روپے میں کتنا پرشن انٹریش لگا کہ مجھے ایک سو بیس روپے ملے ایک سال کے بعد تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ نکالیں گے کہ اگر مال لیجے میں نے ہنڈڈ بیل ایک فارمولے سے اس کا انٹریش ریٹ جاننا چاہتا ہوں تو کیسے نکلے گا تو یہاں پہ نکالتے ہیں ایک بیل ایک اس کے بعد سیٹلوینت پوچھ رہا ہے تو مینے سیٹلوینت ڈال دیا کاما مچیورٹی ڈال دیا ڈسکاونٹ ریٹ پوچھ رہا ہے ڈسکاونٹ ہمارا ٹی بیل ایک مطلب ٹی بیل ایک ویل ہمیں مل گیا کہ ہمیں اتنا پرسنٹ ملے گا لیکن پرسنٹ تو صحیح نہیں آرہا تو میں اسے دوبارہ ایک بار یہاں پہ نکالتا ہوں ایک بیل ایک اس کے بعد سیٹلوینت ڈیٹ کاما مچیورٹی ڈیٹ کاما اس کے بعد دونوں میں ایک فارمولے لگائے اور ایک طرح آنسر آرہے لیکن یہ آنسر کا مجھے پرسنٹ دیکھنا ہے تو دو طریقہ ہے ایک تو آپ پرسنٹ میں بھی کلک کر سکتے ہیں باقی آپ کنٹرول سیفٹ دونوں بٹن دبائیں گے اور جو 5 کے اوپر پرسنٹ جوتا ہے اس یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو بھی 8% آج مطلب ہمیں 100 dollar face value کے سیٹیلمنٹ date اور maturity date اتنا ہے اور اتنا discount rate ہے تو اس کے ایک اتنا پرسنٹ ملے گا اس میں یہ فارمولا ایسے چلائیں گے اب اس کے بعد T bill price یہ کیسے نکالیں گے تو میں نے کیا کر یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس copy کر لیتے ہیں تو میں نے کیا کرا discount rate تک selection کر اور copy کر لیا copy کر کے یہاں پہ کلک کر پیشٹ کر لیا sorry پیشٹ اب نیچے آجاتے اب یہاں پہ جہاں پہ T bill EQ ہے یہاں پہ میں اس جگہ لیتا ہوں T bill price اب T bill price formula یہاں لکھ لیتے ہیں تو میں اس formula کی یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے board اب T bill formula جو ہے یہ price والا یہ کیا ہے یہ لکھا ہے returns the price per hundred dollar face value for a treasury bill hundred dollar کو 100 rupees بھی مان سکتے ہیں انڈیا کے حساب سے تو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس جگہ دکھائے گا کہ آپ کو interest rate تو 8% آگیا لیکن interest rate according جو amount ملے گا 100 روپے پہ 100 بتایا نا آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے return the price per 100 dollar face value 8 treasury bill اب یہاں پہ آپ کو نکال نا ہے treasury bill کے انشار 100 dollar یا 100 روپے کی face value کو مان کے bond price نکال نے کے لئے یعنی کہ یہاں پہ bond price نکالے گا اس میں سے آپ interest ہٹ دے گا مطلب یہ جو interest سے 8% ہٹ کر کے جو bond price بنے گا وہ یہاں پہ نکال لیں گے ہم تو 100 روپے میں سے 8% کا نکال دے گا باقی چیزیں ہمیں یہاں پہ دکھا دے گا تو اب ہم یہاں پہ discount پہ کلک کرا اور bracket بند اب 100 ڈالر یہ 100 روپے کی face value کا جو bond amount ہوگا وہ آپ کو نکال کر دکھائے گا interest 8% کو ہٹا کر یہ آگیا 96.30 روپیز آپ اس والے کام ہ اس ٹیلیل روپیز آگیا تو یہ آپ کی value نکل گئی یہ آپ کا T یہ بھی دیکھ لیجئے اب میں جب آنسر نکال رہا ہوں تو جو لوگ bond وغیرہ marketing میں نہیں ہوں گے ان لوگوں کے سمجھ میں تھوڑا سا دکھت ہو رہی ہوگی اب وہ سوچ رہوں گے کہ سر سمجھا گیا رہے ہے تو یہ دکھت ہے اسی لئے میں اس ویڈیو کو نہیں بنا رہا تھا لیکن کیا کریں فنیانسیل فورمولا بھی مجھے پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد سارے فورمولے آپ کو سکھانے ہوں گے تو اس کے وجہ سے ہی میں یہ چیزیں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ اب اس میں سیٹلمنٹ ڈیٹ ڈیٹ ڈال دیا اب اس میں کچھ چیزیں اور جوڑیں گی جیسے یہاں پہ آئے گا پرائیج کیونکہ یہاں پہ دیکھے لکھا پرائیج پر ویلو ہنڈر ڈال تو یہاں پہ میں نے لکھ لیا پرائیج پرائیج پر فیس ویلیو اور یہاں پہ میں نے لکھ لیا فورمولے کا نام پی بل ایل ایلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے پرابتی فورمولا اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹی بل اور ٹی بل ایلڈ کے بعد یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مینو اور اس میں بھی ہمیں پرسنٹیج دکھائے گا اب یہاں پہ سیلیکشن کرتے ہیں اور اس پہ ہم کلر کر لیتے ہیں ایک تو تھوڑا سا کمپیوٹر بھی گڑ بڑھ ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے اسے سیلیکشن کرا اور یہاں پہ میں نے آل بورڈر ڈال دیا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹی جی بل کے انویسار ایل ریٹن کو نکالنے کے لیے ہم جو ٹی بل کے انویسار نکالنے کے لیے اس کی پرابتی والی ویلو کو نکالنے کے لیے اس کا ایوریز نکالنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹی بل ڈال اب پرائیس پر فیس ویلو ہنڈر ڈال رہے تو میں نے یہاں پہ ہنڈر ڈال کے جگے جیسے مالی جی میں نے مال لیا 98 ہم فارمولا چلائیں گے سیم اکوال ٹی بل ایل اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے سیٹیلمنٹ تو میں نے سیٹیلمنٹ پہ کلک کرا کام لگایا مچیورٹی مچیورٹی پہ کلک کرا کام لگایا پر تو میں پر پہ مانا کی 98.5 روپیز یا 98.5 ڈال پھر میں کر کے دیکھیں گے تو اکوال دوبارہ ٹی بل ایل اس کے بعد سیٹیلمنٹ ڈیٹ کام مچیورٹی ڈیٹ کام پرائیز فیس ویلو 98.5 اور اس کے بعد بریکٹ بند اور اینٹر اب اس پہ ہم کلک کر کے جب پرسنٹیج پہ کلک کریں گے تو پرسنٹیج والی ویلو آپ کو دکھ جائے گی اور یہاں پہ آگیا 3 پرسنٹ یعنی کی جو آپ کا ٹی بل ایل ڈیل نکل کے آگیا تو اس طریقے سے آپ اس فورمیلے کا یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا باقی ویڈیو کو لائک کرنا نہ 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 اور اور ہاں اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو اس ہی ویڈیو کے نیچے میں ڈسکیپسن باکس میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا تا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سمجھ سکے کی باونڈ کیا ہوتا ہے ہیلڈ کیا ہوتا باہر تھیجری بیل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر